نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بچوں کی پانچ عداد بہت پسند ہے کیا معلوم کہ آپ کے بچوں میں بھی یہ عداد ہو مگر آپ کو وہ پسند نہ ہو اور آپ بچوں کو ان عداد کی وجہ سے ڈاٹتے ہوں لہذا ویڈیو کو مکمل دیکھئے تاں کہ آپ کو بھی علم ہو جائے کہ وہ کونسی ایسی پانچ عداد ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ انسیت تھی جب بھی سفر پر کہی جاتے تو بچوں کے لئے تو ہائف لاتے اور واپسی پر بچے آپ کے انتظار میں ہوتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اپنی سواری پر بٹھاتے تھے جب بھی موسم کا کوئی پھال پکر تیار ہوتا تھا تو صحابہ کرام آپ کی حدمت میں پیش کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھال سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوازوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کیا کرتے تھے ان کو اپنے کاندوں پر بٹھاتے سواری کرواتے یہاں تک کہ نماز میں بھی ان کو اپنے سے دور نہ فرماتے تھے یہ سب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام بھی اپنی اولادوں سے محبت کریں ناظرین کرام ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا لیکن بچوں کی پانچ حادثیں آپ کو بہت پسند تھی وہ پانچ حادثیں کون سی ہیں نمبر ایک وہ رو رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوال لیتے ہیں ناظرین اگر گور کریں تو اس سے ہمیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی اگر کوئی بات منوانی ہو اگر کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور پوری کرنے کے لئے رکھنی ہو تو گڑ گڑا کر سر بسوجود ہو کر مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا جیسا کہ بچے جب بھی کسی چیز کی ضد کرتے ہیں تو نہ ملنے پر روتے ہیں اور رو رو کر وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں اسی لئے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ضروریات کے لئے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں نمبر دو بچے مٹی سے کھیلتے رہتے ہیں مطلب کہ غرور کو خاک میں ملا دیتے ہیں ناظرین غور کریں تو بچوں کی سعادت میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مرنے کے بعد بھی انسان نے مٹی ہو جانا ہے تو پھر غرور کس بات کا لوگوں کے پاس کھانے کو اچھا ہو پہننے کو اچھا ہو تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور غرور کا شکار ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وہ مٹی تھے اور مٹی ہوں گے نمبر تین تیسرا جگڑا کرتے ہیں تو جلد ہی سلا کر لیتے ہیں ناظرین اس عادت میں بھی ایک نصیحت بنہا ہے کہ لڑائی جگڑا اگر کسی سے ہو بھی جائے تو اسے ساری زندگی کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے بلکہ اس کے بعد سلا صفائی کر لینی چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ لڑائی جگڑا آپ کی نسلوں تک منتقل ہو جائے تیہازہ بچوں کی سعادت میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی یہ عادت بھی بہت پسند تھی نمبر چار بچے مل جل کر کھاتے ہیں اور زیادہ جمع کرنے کی حرص نہیں کرتے اس عادت کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ آج ہم لوگ اس عمل سے بہت دور ہیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹے نہیں ہیں مل بانٹ کر کھانے سے پیار محبت پڑھتا اور برکت ہوتی ہے لیکن افسوس کہ آج کال کے والدین بچوں کی سعادت سے بھی دور کر رہے ہیں اور ان کو دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے سے منع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم لوگ مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں اپنی دولت کر اپنی اولادوں پر خرچ کریں اور انہیں بہتر کھانے کو اور پہننے کو دیں نمبر پانچ مٹی سے گھر بناتے ہیں اور بنا کر گرا دیتے ہیں یعنی یہ بتلاتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے بچوں کی سعادت سے بھی ہمیں نصیت ملتی ہے کہ آج ہم نے آخرت کو بھولا دیا ہے اور ساری محبت دنیا کے لئے وقف کر رکھی ہے آج ہماری ساری توجہ گھر بار مال و دولت بنانے پر ہے لیکن اس دنیا کی زندگی کا دورانیاں اتنا ہے جیسا کہ بچے گھر بنا کر اسے پھر گرا دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکو قاروں میں شامل فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم